السلام علیکم امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بنانے لگے ہیں پین پیزا with چکن تکہ فلیور تو لگ رہا ہے نا دیکھنے میں بہت ٹیسٹی یمی سا تو چلیے پھر ملکہ بناتے ہیں یہ زبردستہ پیزا امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا تو یہاں پر میں نے لے لیا تھا آدھا کپ نیم گرم پانی اس میں میں یہ دو چمچ ایسٹ یعنی خمیر کے ایڈ کروں گی جو ہماری پیزا ڈو بنانے میں کام آئے گا اور اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ریس دے دیں گے جب تک ہم پیزا ڈو کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ والے کپ چار میدے کے یوز کیے تھے ایک بڑا پیزا بنانے کے لئے یہ چار کپ انف تھے تو میں نے چار کپ یہاں پر میدہ لیا ہے اور ایک چمچ جس میں ہم یوز کریں گے چینی کا اور ون ڈیبل سپون جتنا سالٹ ہے اور دو چمچ بھر کے آئل اور جو ہم نے خمیر کا مکشر بنا کے رکھا ہوا تھا اسے دس سے بندرہ منٹ ہو چکے تھے تو اس سے ہم اپنی ڈو کو اچھے سے گوند لیں گے اچھے سے بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا ہے سافٹ ہی رکھنا ہے بس ایک اچھا سا مکس دے لیں تو یہاں پہ ہماری ڈو اچھے سے مکس ہو گئی ہے اسے بھی ہم تقریبا جب تک یہ رائز نہیں ہو جاتا مینز اپنے سائز سے ڈبل نہیں ہو جاتا ہم ریج دیں گے جب تک ہم چکن تکہ کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے بولنے چکن پیسز لیے تھے اس کو اجھے گلیسن پیسٹ اور دو چمچ دہی کے ساتھ اور چکن تکہ پیکٹ کے ساتھ میں نے اسے آدھا گھنٹہ مارینیٹ کر دیا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاز شملا مرچ اور آلیفز اور یہ ہمارا بولنے چکن تکہ پیسز تیار ہیں اور یہاں پہ ہے پیزا ساس اب ڈو کو تقریبا چالیس منٹ ہو چکے تھے ریسٹ پر اسے ہم اچھے سے فینشنگ دے لیں گے آئل لگا کر اور جو ہم نے پین کو گریس کیا ہے اس پہ اچھے سے پھیلا لیں گے اور فارک کی مدد سے ہلکا سا ایری کر دیں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی اچھے سے پک جائے ڈو آپ نے بہت پتلی نہیں کرنی ہے تھوڑی سی یہ موٹی ہی رہے گی اب میں نے اس پہ پیزا ساس ایڈ کر دیا ہے اور اب میں یہاں پہ مکس موزویلا اینڈ چیز یوز کر رہی ہوں اور ہم جو چکن سنگس ہم نے تیار کیے تھے پھر تکہ کے ساتھ وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی پیاس سملا میرچ اور اپنے آلیفز بھی ایڈ کر دیں گے اور جو لاسٹ لیئرنگ ہم کریں گے وہ دوبارہ سے موزویلا اینڈ چیز کے ساتھ کریں گے اسے اچھے سے کور کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک موٹا توا پری ہیٹ کر لیا تھا میں چونکہ سٹوف پہ بنا رہی ہوں تو اسے ہم اسے پری ہیٹڈ توا پہ رکھ دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ڈھک کر بیس سے پچیس منٹ انف تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ زبردستہ پیزا چکن تکہ پین پیزا ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی